ہلو ایفرون ویلکم ٹو مائے شانل کیسے ہیں آپ لوگ فرنس جیسا کہ میں شام کے وقت اپنے گارڈن میں آگئی ہوں اور میں شام کے وقت ہی اپنے گارڈن کا کام کرتی ہوں کیونکہ مجھے شام میں ہی وقت ملتا ہے اپنے گارڈن میں آنے کا اور کچھ کام کرنے کا تو آج میں آپ سے ایک چھوڑی سو ویڈیو شیئر کروں گے اس سے پہلے آپ کو اپنا گارڈن دکھا رہی ہوں اور میرے سال پرنس اچھے چل رہا ہے دیلی میں پانی وغیرہ بھی دے دیتی ہوں اور کبھی کبھی بھول جاتی ہوں تو ابھی میں نے پانی نہیں دیا اور یہاں پر میں نے دیکھا کہ میرے کرین بیری ویسکس میں بہت سارے ملے بگ لگ چکے ہیں تو اس کو میں نے دھیان نہیں دیا تھا تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہوں تو میں نے سوچا کہ یہ اس سے ہٹ جائے گا تو میں اسے ہٹا رہی تھی لیکن یہ ہٹ نہیں رہا تھا تو میں آپ کو آج یہ دکھاؤں گے کہ ہم بینے کچھ ڈالیں بینے کسی کیمیکل کے یوز کیے میں کیسے ملے بگ کو ہٹاتی ہوں کیونکہ میں زیرو بجٹ گارڈننگ کرتی ہوں تو میں کچھ بھی یوز نہیں کرتی ہوں باہر کبھی یوز نہیں کرتی ہوں اور پہلے میں گھر کی چیزوں سے بھی پیسٹیسائیڈ بنا لیتی تھی لیکن ابھی میرے پس ٹائم بلکل بھی نہیں ہے تو اس لئے میں فٹا فٹ فالا کام کروں گی تو آپ کو دکھاؤں گی کہ میں ملے بگ کیسے ہٹاتی ہوں تو یہاں پر میرے پورے پلانٹ میں ہی ملے بگ لگ چکا تھا کیونکہ میں نے کافی دنوں سے دیکھ بھال نہیں کی تو دیکھے کہ ساری لیسٹی بغیرہ سب خراب ہو چکے ہیں پورے طرح سے میرا یہ پلانٹ سمجھ لی اگر میں ایک دو دن اور چھوڑ دیتی تو یہ پلانٹ میرا خراب ہو جاتا تو اس لئے میں اس کو اچھے سے پوری طرح سے کٹ کر دوں گی تو دیکھ رہے ہیں آپ فرنڈز کہ میں نے اس پلانٹ کو پوری طرح سے کٹ کر دیا ہے تو ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے پورا پلانٹ کو کٹ کر دیا ابھی میرے پلانٹ میں بچی کا کیا تو میں اسی پلانٹ کو آپ کو ریوائب کر کے بھی دکھاؤں گی کیونکہ دیکھیں میرا سارا پلانٹ پوری طرح سے یہ دائمیج ہو چکا ہے تو ابھی میں نے کیا کیا اس کو کٹ کر دیا پوری طرح سے اور ابھی بھی اس کی دیکھیں سٹم میں بہت سارے ملی بگ لگے ہوئے تو اس کو میں ہٹانے کے لیے میں نے چھوٹی سی بوٹل میں پانی بھی رہا ہے اور آپ کے پاس اگر سپریر ہے تو آپ اس کو یوز کریں میرے پاس سپریر تھا لیکن وہ خراب ہو گیا تو ابھی میں بوٹل کا ہی یوز کر رہی ہوں اور اپنے ہاتھ سے یہ اس طرح سے پانی دے رہی ہوں تو آپ تھوڑا فورس سے پانی ڈالیں گے تو یہ ملی بگ خود بخود اپنے آپ ہٹ جائیں گے آپ کو زیادہ محنب کرنے نہیں پڑے گی تو دیکھیں فرنٹ صاحب اور میں نے ہٹا دیا اور ایک دو لیوز اس میں چھوٹی چھوٹی رہنے دی ہیں اور یہ میں دو سے تین دن لگاتار اسی طرح سے کروں گی پانی اس میں ڈالتی رہوں گی اور دیکھیں اس میں بھی تھوڑے تھوڑے لگے ہوئے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں لگے ہوئے ہیں اور دیکھیں اس میں بوٹس وغیرہ بھی آ رہی ہیں تو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا بچھلی ویڈیو میں کہ میرے پلانٹس میں بہت اچھی فلاورنگ بھی ہو رہی ہے اور دیکھیں فرنٹس یہاں پر میں نے یہ لیوز جو ہٹائیں گے تو ان کو میں فیک دوں گی کیونکہ اگر میں نے فیک ہوں گی نہیں تو ان کے ذریعے گارڈن میں جتنے بھی پلانٹس ہیں ان میں بھی میلے بگ لگ جائیں گے اس لئے میں نے اٹھا کر فیک دوں گی تو یہاں پر میں دو سے تین دن کے بعد آپ کو دکھا رہی ہوگی شوٹس میں نے بنائی تھی اور دیکھیں یہ فلاورنگ بھی ہو رہے ہیں اور دیکھیں اس میں پانی وغیرہ میں نے ڈال دیا ہے اور شاور سے ڈالا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اس کے فلاورنگ بہت خوبصورت لگتے ہیں اور دیکھیں اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے تو یہ ڈیلی ہی بہت ساری کھیل رہے ہیں تو مجھے بہت پیار لگتے ہیں یہ پلانٹ مجھے بہت زیادہ پسن ہے میں صرف اس کو ٹین روپیز کا ایک چھوٹا سا پلانٹ لے کر آئی تھی اور اس کے سیٹس جو بھی بکھ رہے ہیں میرے گارڈن میں یہ سب بار بار وہی گروہ ہو رہے ہیں میں نے ایک بار صرف اس پلانٹ کو لایا تھا اور دیکھیں اپنے آپ ہی میرے گارڈن میں کتنے سارے پلانٹ بن گیا بہت سارے پلانٹ میرے پاس بنے تھے جن کو میں نے گفٹ بھی کر دیا اور کچھ میرے گرمی کے بزے سے خراب بھی ہو گیا تو فرنڈز دیکھیں اس پلانٹ کی فلارنگ تو بہت اچھی لگتی ہے اور اگر کوئی پلانٹ نہیں آپ کے پاس صرف یہ پلانٹ ہے تو اس سے بھی آپ کا گارڈن بن سکتا ہے اور بہت ہی ایزی ٹو گروئنگ پلانٹ ہے یہ تو فرنڈز تین سے چار دنوں کو اپ ڈیٹ بھی میں آپ سے دکھا رہی ہوں تو دیکھیں میں نے تین دن لگا تھا پانی سے اس کو واش کیا تھا اور آپ دیکھیں اس میں کتنی اچھی لیوز وغیرہ آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے ویڈز وغیرہ بھی اگ گئی ہیں لیکن ان کو بھی میں اس کو ہٹا دوں گی ابھی میں نہیں کر رہی ہوں میں آپ سے صرف اپ ڈیٹ اس کا شیئر کر رہی ہوں اور دیکھیں یہ دیکھیں سارے بلانٹس جتنے بھی لگے تھے تو اس میں فلاورنگ دیکھیں کتنی اچھی ہو رہی اس میں برڈز آئی ہوئی ہیں اور اس میں سیٹس بھی بن رہی ہیں تو فیلال ابھی مجھے سیٹس نہیں چاہیں گے اس لیے میں انسا ہٹا دوں گی تو فرنڈز یہ تھی میٹھ چھوڑی سی شیئرنگ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لوگی تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ہاں بیل آئیکن کو پرس کرنے نہ بھولیں اس سے میری آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے گی ملتی ہو پھر کسی نیکس ویڈیو میں نیکس روپک کے ساتھ اب تک کے لیے گوڈ بائی ہیپی گارڈنگ